کوئی بھی وظیفہ سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے نا سب سے پہلے جو پہلا جو اس کا ہے نا رول کے نیت کریں کہ یہ کام ہونے مطلب ہم اپنی رب سے مانگ رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں تو وہ تو قبول کرنے والا ہے اگر ہماری نیت سچی اسلام علیکم ویلکم بیک میری یوٹی فیملی اینڈیس اس میاں نمست بلوگ اور سب کیسے ہی میری یوٹی فیملی امید کرتی ہے آپ سیپ ہوں گے اور اسے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے گرہش رکھے شاد رکھے اور عباد رکھے جیسے کہ ہے آج جمعہ تو میں نے سوچا جمعہ کے دین کا جو اس چیز سے میں نے فائدہ حنسل کیا میں کیوں نہ شبان کے مہینے میں اور ویسے بھی یہ شبان کا پہلا جمعہ اور خاص طور پر میں کہتے ہوں اگر جو جو یہ وظیفہ کر لیں گے تو انہیں اس سے بہت فائدہ حنسل ہوگا بہت زیادہ کیونکہ یہ کہیں سے میں نے سنا تھا کسی مولوی نے یہ ایک بیان میں بتایا تھا کہ مطلب جن کو چاہیے اولاد نرینہ اس کے لئے یہ خاص وظیفہ ہے اور میرے وہ بہن بھائیں جو اولاد نرینہ کی طلب رکھتے ہیں ہوایش رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہوایش پوری کریں اور یہ ایک دفعہ وظیفہ کوئی بہت بڑا وظیفہ نہیں ہے جسے کہتے ہیں نا بہت زہر کی نماز کے بعد کا یہ وظیفہ صرف یارہ بار آپ نے پڑھنا ہے اللہ کا نام ہے تو وہ پڑھ کے اور دل میں سچی نیت سے دعا مانگنی ہے اور یقین سب سے پہلے آپ کا یقین ہونا بہت ضروری ہے یقین ہوگا تو دعا بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اولاد نرینہ سے نوازیں گئی تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے کہ زہر کی نماز پڑھنی ہے باوضوع ہو کے اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے درود شریف درود شریف تو ہر وظیفے میں جیسے کہ میں بتاتیوں کہ وظیفے میں لازمی اور یہ وظیفہ آپ نے استہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پڑھنی ہے زہر کی نماز اور زہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے تین دفعہ جو ہے نا درود شریف پڑھنا درود شریف پڑھنے کے بعد یارہ دفعہ پڑھنا ہے یا باریو یا باریو جب آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھنا اور پھر آپ بس اللہ تعالیٰ کے اچھا تو میں بتا رہیوں کہ نیت اگر ہماری پکی ہوگی کہ یہ کام ہونا ہی ہونا ہے یہ نہیں کہہ رہی کہ جو میں وظیفہ کر رہی کوئی بھی آپ وظیفہ کریں اگر آپ کی نیت ہوگی نا کہ یہ ہونا ہے یقین سب سے پہلے یقین ہونا چاہیے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور وہ کرنے والا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھی جو جو میرے بہن بھائی دیکھنے والے ہیں جن جن کو اس کی ضرورت ہے اولاد نرینہ کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ان کی ہوائش پوری کرے آمین میں بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں گی اللہ تعالیٰ ان سب بہن بھائیوں کو جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ کا پاک اللہ میں ویسی بڑی طاقت ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے اس نام سے پکھر ہو یا بھاری پہلے درود پڑھنا درودِ ابراہیم پڑھیں درودِ ابراہیم بڑا اچھا درود ہے اللہ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا بھاریو یا بھاریو یا بھاریو یا بھاریو یادہ دفعی پڑھنا ہے اس کے بعد سجدہ ریز ہو جائے سجدہ ریز ہو کر اپنا دل دنیا کی سوچوں سے ازاد کر کے بس ایک ہی اللہ تعالیٰ سے لو لگا لے اللہ تعالیٰ تُو دینے والا تُو ہر چیز پر قادر اپنے دینے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے موجزہ ہوتے ہیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ایسے سنے گا کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا جو مختلف وظیفہ کر کے تھاک چکے ہیں ایک دفعہ میرے کہنے پر یہ وظیفہ کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا بس اللہ تعالیٰ کے موجزات ہوتے دیکھیں گے اور یہ وظیفہ یقین مانے بڑا ازمایا وہ وظیفہ ہے کیونکہ یہ میں نے خود ازمایا ہے ٹھیک ہے آپ اس وظیفہ کو کریں جو میرے بہن بھائی پرشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پرشانی دور کرے اور یہ میں نے صدقہ ہی جاریہ سمجھ کے میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں تاکہ وہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں جو اس چیز سے محروم ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی جھولیاں ہشیوں سے بڑھ دیں اور یہ تھی میری آج تک کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہوتا ہے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں بیل کی آئیکن کو لازمی پریس کرتے سے ہی ہوتا کہ زیادہ موٹیویشن مل جاتی ہے کہ نیکسٹ ویڈیو اپنانے کا تھوڑا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ